پاکستان چین کی سازش پر اب کی بڑی خبر دیکھ لیجئے ڈرون کے ذریعے پاکستان رچنا چاہتا ہے نئی سازش پاکستان نے چین سے خریدے ایڈوانس ڈرون پاکستان نے چین سے خریدے گئے ڈرون آتنکیوں کو دیئے ہیں آئی ایس آئی نے لشکر اور جیش کے آتنکیوں کو مہیا کرائے ہیں ڈرون بارش میں بھی چائنیز ڈرون وڑان بھرنے میں سکشم ہے خوفیہ دستاویس سے ہوا ہے پاکستان کے سازش کا کھلاسہ جتیندر شرمہ اس بارے میں ہمیں اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں جتیندر یہ چل رہا ہے یہ تو پتہ تھا چائنیز دے رہا ہے ڈرون یہ بھی معلوم تھا کیونکہ کئی بار میڈ ان چائنیز ڈرون دیکھے گئے ہیں لیکن وہ باقاعدہ آئی ایس آئی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں آتنکی تنظیموں کو اب یہ بھی کھلاسہ ہو رہا ہے جب الکل دیکھئے جو نیا یہ کوفیہ ریپورٹ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی نے چائنہ سے کچھ ڈرون خرید ہیں یہ کافی امپروائز ڈرون ہے یعنی کافی انت تقنیق کے ڈرون ہے اور یہ آٹھ سو میٹر کی اچائی پر پندرہ سے بیس کلومیٹر ایک ہی دشاں میں اڑنے میں پوری طریقے سے سکشم ہے اور خاص بات یہ ہے کہ برسات میں اور پانی کے اندر بھی یہ ڈرون کام کر سکتے ہیں اڑان بھر سکتے ہیں تو ایسے میں ان ڈرون کا جو آئی ایس آئی ہے ان ڈرونز کو لینے کی پیچھے اس کا مقصد ہے کہ ان ڈرونز کو لشکر اور اس کے علاوہ جیش محمد کو پروائیڈ کرائے جائے گا تاکہ وہ نارکو ٹائرزم کو ہندوستان میں بڑھاوا دے سکے اور اس کے علاوہ دلی سمیت کئی راجیوں کو ٹارگیٹ کرنے کی ساجش بھی ان ڈرون کے ذریعے رچی جا رہی ہے ایسی خوفیہ ریپورٹ فلال ہماری خوفیہ ایجنسیوں کے پاس ہے اور یہ اس میں الابوریشن میں اگر آپ نے کیونکہ پورے طور پر پڑھا ہوگا جس کا ہم یہاں پر ایک حصہ دکھا رہے ہیں اس میں پورے طور پر کیا تصویر بن رہی ہے اور ستھیتی کتنی کیونکہ ادھر ہم ڈرون کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے بعد آپ کو سیناریو کیسا دکھائی دیتا ہے جو پہلے ڈرون پاکستان کی طرف سے یوز کیے جا رہے تھے جو بھی نارکو ٹرینزن کے لیے استعمال کیے گئے جو پکڑے گئے ہندوستان کے اندر وہ اس طریقے کے انت تقنیق کے ڈرون نہیں ہوتے تھے وہ آسانی سے ریڈار کے اندر آ جاتے تھے لیکن جو ان ڈرون کی جو خاصیت بتائی جاری ہو یہ ہے کہ ریڈار ان ڈرون کو پکڑنے میں پوری طریقے سے سکشم نہیں ہوگا کئی بار یہ گچہ دینے میں بھی پوری طریقے سے سکشم ہوں گے یہ ڈرون اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے چائنا سے ان ڈرون کو خریدا ہے اور ان کا مقصد ہے ہندوستان میں تباہی فیلانا آتنگ کی ساجشوں کو انجام دینا اور اس کے علاوہ نارکو ٹیرزم کو بڑھا ہوا دینا اس کے علاوہ پتہ یہ بھی چلا ہے اس آئی بی ریپورٹ کے مطابق کہ لگاتار جس طریقے سے یہ ڈرون خریدے جا رہے اور آنے والے وقت میں ان ڈرون کا جو استعمال ہے وہ سیما پارک کیا بھی جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا دینیش جو دوبائی میں ڈرون کے ذریعے ائرپورٹ پر حملہ ہوا تھا اس میں بھی اسی طریقے کے ڈرون کا استعمال کیا گیا تھا تو فیلال یہ جو نئی خوفیہ ریپورٹ ہے ظاہر سی بات ہے جانچ ایجنسیوں کے لیے اور جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں ان کے لیے سبدرد والی خبر ہے بہت دھنیواز یتیندر آپ کا یہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے ڈرون لے رہا ہے چین سے پاکستان اور دے رہا ہے اپنے آتنکھوادیوں کو بھارت میں آتنکھواد پھیلانا نارکو ٹیررزم پھیلانا مادک پدارتوں کو اس پار بھیجنا ہندوستان کی طرف ڈرون کے ذریعے یہ اس کی منشا ہے ہندوستان بھی تیار ہے